بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشان مسیدیگی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کے لیے بری خبر اور وہ جو اب سوشل میڈیا پر ایک پروپیکنڈا جو کیا جاتا ہے سرکاری افسران کے خلاف اور اداروں کے خلاف اب وہ تمام لوگ ہو جائیں ہوشیار کیونکہ اس حوالے سے اب جو ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ہائی اوفیشلز پر جو ہے مشتمل ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤن سے مستقل جو ہے سرکاری افسران جو ہیں ان کو جو ہے ٹارگٹ کے جا رہا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں الیکشن کے بعد سے آروس اور ڈی آروس کو خاص طور پر ٹارگٹ کے جا رہا ہے اور جو آپ کے افسران ہیں ان کو جو ہے خاص طور پر یہ لوگ جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں وائرل کر کے اور ایک حجوم کو جو ہے نا مشتہل کر کے ایسا کوشش کریں ایک حجوم مشتہل اور مشتہل ہو کے ان افسران کے گھر جائے اور ان پر جو ہے حملہ آور ہو جائے اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤن کی میں آپ کو میرے پیچھا تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ بتا رہوں کہ زلہ گجرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو افیشل اکاؤنڈ سے پوسٹ شیئر ہوئی جس میں زلہ گجرات کی لکھا گیا کہ زلہ گجرات کی عوام منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے قومی مجرمان جو دھاندلی کے آلکار بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی امیدواروں کے ہزاروں کی لیڈ کو شکست میں بدل دیا ہے اور اس میں زلہ گجرات کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے قومی مجرمان جت میں جو ہے ڈی پیو گجرات ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہیں اپنا آرو جو ہیں سبدر حسین ویر کے ہیں اور تین افسران اور ہیں اور میں آپ پیچھے دیکھ رہوں گا تصویر ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور پوسٹ انہوں نے شیئر کیا جس میں ہارون آباد اور فورٹ آباس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے والے قومی مجرمان کی تفصیلات قوم ان مجرموں کے چہرے یاد رکھے اور ان کے جرم بھی یہ این اے ون سکسٹی تھری کا ہے بھاول نگر کا ہے ہلکا یہاں کے جو ہے ڈی پیوں ہیں نصیب اللہ خان ہے اور اس کے علاوہ ڈپٹی کمیشنر ہیں زلفکار بھون اور اس کے علاوہ چار لوگ اور ہیں ان کی تصویرات میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو اب پی ٹی آئی نوے جو ہے وقائد ان کی آفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے اپنے کارکران یا اپنے لوگوں کو مشتہل کرنے کی یا ان کو اشتیال دلانے کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے پہچان لیں مطلب وہ یہی بات جو میں نے کل اپنے وی لاؤگ میں کہی تھی کہ ان کی جو فیملیز اور ان لوگوں کی تصویریں نکالیں اور ان کو سوشل میڈیا پر اتنا چلائیں اتنا چلائیں کہ یہ لوگ جو ہے خود سے جو ہے بیزار آ جائیں اور مطلب ان لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے اب انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے نا خطرے میں ڈال دیا ہے اب اس پر جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ان سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پر جو ہے نظر رکھے گی اور ان کے خلاف جو ہے بھرپور کانونی کاروائی اب جو ہے عمل میں لائی جائے گی اب جو ایک نوٹیفیکیشن جو میرے پاس آیا اس کے مطابق جالی بیلٹ پیپر چھاپنے اور فارم پینتالیس پروپگنڈے میں ملوث اناظر کے خلاف کاروائی کا جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر انتخابات متنازہ بنانے کی مضموم مہم چلانے والوں کے خلاف تحقیقات کے لئے پانچ رکنی آلہ سطح جی آئی ٹی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اب وہ اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی سربراہی میں جو ہے کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی سمیت گریٹ بیس کے پی ٹی اے اور نادرہ کے افسران بھی شامل ہیں تحقیقات کے دوران آئی ٹی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا اس میں اور اس میں فیصلہ کیا ہے سرکاری افسران کے خلاف پروپگنڈا آئین کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے مضموم سوشل میڈیا مہم کے ذریعے افسران کو بلیک میل کرنے اور دباؤ ڈال کر وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کا جس میں موقف ہے کہ جی آئی ٹی ملدیمان کا تائین کر کے مقدمات کا اندراج اور مستقبل میں صدباب کے اقدامات کا تجویز کرے گی اب یہ ایک میٹی تشکیل دے دی گئی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں آئی ایس آئی اور ہائی آفیشل اس میں شامل ہے اور جو لوگ اب سوشل میڈیا پر پروپگنڈا کر رہے تھے نا جو سوچ رہے تھے شاید وہ قانون سے بالات آ رہے ہیں اور وہ کسی کی بھی کردار کشی کریں گے اور وہ بچ جائیں گے تو اب ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا ہے اور اب تمام لوگوں کے خلاف جو ہے اب تیزی سے کاروائی جو ہے عمل میں آئے گی اس کے علاوہ میری دوسری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام اقبال جن کو جو ہے وزیراعالہ پنجاب کے لئے نامزت کیا ہے امران خان صاحب نے کل اب وہ پشاور ہائی کورٹ گئے چھپتے چھپاتے اور گیٹ اپ بدل کے کیونکہ پنجاب پولیز بھی کل پشاور ہائی کورٹ پہنچی جب ان کو پتہ لیا کہ اسلام اقبال صاحب جو ہے پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے اپنی رہداری زمانت لیا اور انہوں نے بتایا کہ میں وزیراعالہ پنجاب بننے جا رہا ہوں لہٰذا مجھے جو ہے زمانت دی جائے اور میں جا کے پنجاب میں اپنے جو میرے مقدمات ہیں میں ان کا سامنا کروں گا بہرحال ان کو جو ہے دو ہفتے کی جو ہے رہداری زمانت تو مل گئی لیکن زمانت لینے کے بعد جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہی تھے تو ان کے بھکلا نے ان کو بتایا کہ باہر پنجاب پولیس آئی بھی اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میہ اسلام اقبال آپ کو پتا ہے وہ ان کو پتا تھا ہے پنجاب پولیس اگر میں باہر جاؤں گا رہداری زمانت کے بعد بھی مجھے اٹھا کر لے جائیں گے پنجاب تو میں کیا کر لوں گا تو بہرحال وہ نہیں نکلے اور پھر وہ بات میں پتا لیا ذرائے سے خبر ہے کہ وہ بھکلا کا گاؤن پہن کے کوٹ پہن کے بھکلا کے درمیان چھپ چھپا کے جو ہے وہاں سے وہ نکلے ہیں بہرحال وہاں سے وہ بھکلا کے گیٹ اپ میں چھپکر بھاگے سے پہلے میں نے علیہ مین گنڈپور کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ برخے میں جو ہے سام منظر عام پر آئے تھے جب وہ رہداری زمانت لینے کے لئے گئے تھے اب یہ میہ اسلام اقبال بھی جو ہے گیٹ اپ بدل کے پشاور ہائی کوٹ گئے وہاں سے انہوں نے اپنی رہداری زمانت تو لی لی دو افتے گی لیکن پنجاب پولیس بھی پہنچی بھی تھی اب لگتا ہی ہے کہ وہ تو گیٹ اپ بدل کے چلے گئے وہاں سے اور نہ معلوم مقام پہ بھی ہیں وہ تو اب لگتا ہی ہے کہ کل وہ دوبارہ پشاور ہائی کوٹ آئیں گے اور پشاور ہائی کوٹ کو بتائیں گے کہ بھئے آپ نے ہمیں رہداری زمانت دے دی ہے اور اس کے بعد بھی پنجاب پولیس تو کھڑی بھی تیار مجھے گرفتار کرنے کے لئے گئے پنجاب پولیس کے جو لوگ ہیں جو گرفتار کرنے ہیں وہ ابھی تک جو ہے کے پی کے میں موجود ہیں اور ان کا یہی آرڈر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے میہ سلام اکبال کو جو ہے گرفتار کر کے ہی لے کر جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل جب پشاور ہائی کوٹ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پشاور ہائی کوٹ جو ہے پنجاب پولیس کو ان کو گرفتاری سے جو ہے منع کر دیں اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم خبر اور بڑی خبر جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو پتا ہے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے اور سنی اتحاد کانسل میں ان کے ازاد ارکان جو ہے اب شامل ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں پہلے پچاس ہوئے تھے اور اس کے بعد دیگر شامل ہوئے تھے اب تریاسی جو ہے ان کے ارکان کی تعداد ہو گئے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو گئے ہیں لیکن ایک خبر منظر آم پہ آئی ہے اور وہ خبر میری نظر میں تو بڑی ہے کیونکہ آپ جو ذرائع کے مطابق اور سینئر صافی ہیں سعید چودری صاحب انہوں نے ایک ویلوگ کیا ہے اور شواہد بھی انہوں نے دی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ سنی اتحاد کانسل بھی جو ہے فورن فنڈڈ جماعت ہے اور اس نے جو ہے جب آپ کو پتا ہے جب تالبان کے خلاف جب پاکستان میں اعتجاج ہو رہے تھے اعتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے تو اس وقت سنی اتحاد کانسل بھی جو ہے اعتجاجی مظاہرے کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے جو سر براتے سنی اتحاد کانسل کے صاحب زادہ فضل کریم صاحب تو انہوں نے جو ہے جو اب امریکہ سے مدد مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی تالبان مخالب جو ہے مظاہرے کرنا چاہتے ہیں لہذا ہمیں بھی جو ہے آپ فنڈنگ دیں تو اس وقت پاکستان میں جو امریکہ کے نازم الامور جو تائینت ہے برائن ڈی ہنٹ تو وہ ان کے ساتھ جو ہے مسلسل رابطے میں تھے بلکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو لاؤنچ کرنے میں بھی برائن ڈی ہنٹ کا حاد تھا تو یہ پاکستان میں کانسل جنرل بھی تھے اور امریکی سفارت خانے کے اہم میمبر بھی تھے تو اب سنی اتحاد کانسل نے جو ہے جب افغان کے خلاف جب مظاہرے چلے تھے اسی وقت پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جب سلمان تاثیر گورنر پنجاب تھے ان کو جو ہے ممتاز قادری نے گولی مارے تھا اور وہ اپنی جہاں وقت کو گئے تھے وہ تو وہ کیس بھی سامنے آ گیا تھا تو پھر وہ تھوڑا ادھر کنورٹ ہوا تھا سنی اتحاد کانسل کا جو پیسہ آیا تھا تو جو انہوں نے بتایا اپنی رپورٹ میں سعید چودری انہوں نے بتایا کہ یہ پھر جو علامہ راجہ ناصر ابباز جو ہیں یہ جو ہے اس وقت کے جو سربرات سابدازہ فضل کریم ان کو لے کر ایران بھی گئے تھے اور ایران سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ایران سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو اس پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے جو ہے ان کو جب انہوں نے امداد مانگی تو امریکہ سے ان کو چھتیس ہزار چھ سو ساٹھ ڈالر ملے تھے یہ پاکستان میں جو انہوں نے ایریلیا جلوس اور افغان طالبان مخالب جو انہوں نے ایریلیا انہوں نے لگانے تھے اور جو ایریلیا نکال نہیں تھی تو اس کے لیے انہوں نے پیسہ مانگا تھا اور اس کا ریکارڈ جو ہے انہوں نے بتایا صحافی نے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے اس کی ویب سائٹ پر بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے اور جب انہوں نے بتایا کہ جب وہاں کے جو دینے والے جو لوگ ہیں جب ان سے سوال کیا گیا وہاں کے صحافی سے کہ آپ نے یہ پیسہ کیوں دیا جبکہ ایک مذہبی جماعتیں انہوں نے کہا کہ یہ اپنے مذہبی کسی کام کے لیے جو لوگ یہ استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ تو کیونکہ اس وقت امریکہ کا آپ کو پتا ہے دباؤ بہت زیادہ تھا اور امریکہ چاہتا تھا کہ تالبان کے خلاف ہم مظاہرے کریں اور تالبان سے اس وقت وہ جنگ کی صورتحال میں تھا تو اس وقت اب انہوں نے ایک نیا بھانڈا پھوڑا ہے اور ایک نیا کیس منظریاں پہ آئے کہ سنی اتحاد کانسل بھی جو ہے جماعت ہے اور اس کا جو بقائد انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریکارڈ موجود ہے تمام ویٹ سائٹ پہ ہے اور اس وقت ایکسپریس ٹریبیون میں بھی جو اس کی رپورٹ تھی اور مختلف اخبارات میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ سنی اتحاد کانسل نے جو ہے امریکہ سے چھتیس ہزار چھے سو ساٹھ ڈالر جو ہے انہوں نے لیے ہیں تو آپ کو بتا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اگر یہ مسئلہ جاتا ہے کیونکہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان ایکٹ کے مطابق آپ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان سے آپ اتیاد تو لے سکتے ہیں لیکن کسی غیر ملکی سے یا کسی دوسرے ملک سے آپ جو ہے اپنی تنظیم چلانے کے لیے یا دیگر کام کے لیے آپ وہاں سے فنڈنگ نہیں لے سکتے ہیں تو اب بہرحال اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سیاسی جماعت کو یہ جو فورن فنڈیڈ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے تو اب اس پہ جو ہے کوئی جاتا ہے یعنی جاتا ہے یا اس پہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن اور پاکستان میں کوئی کاروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی تو اب لگتا ہے یہ کہ شاید جس طرح ہمارے پاس خبر آئی ہے کچھ لوگوں کے پاس جائے اور کچھ لوگ جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ان کے خلاف درخواست دیں کہ یہ بھی فورن فنڈیڈ جماعت اور ان کو بھی فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ یہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے کیئرمن کیوں جب سب کو پتا تو عمران خان صاحب کو یہ بات پتا ہوگی تو اس کے بعد یہی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا رونا کے دیکھیں پہلے ہم سے بلے کا نشان لیا پہلے ہم سے ہماری سیاسی جماعت لی اور اب ہم جب سنی اتحاد کانسل میں جب شامل ہوئے تو اب سنی اتحاد کانسل پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے لیکن ایک یہ ریکارڈ کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سارا کچھ انہیں کہا کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے تو ایک بڑی خبر ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے اور آگے اب آپ کو پتا ہے کہ حکومت کسی بننے جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے خلاف جیلیکشن کرمیشن ہوں پاکستان میں درخواست جمع کر دیا ہے اس کے علاوہ انتہائی اہم خبر ہے کہ چیف جسٹریس آف پاکستان کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں نا جو قرآن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے ان کے خلاف ایک پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے اس پر میں پوری تفصیل تو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے پچھلے ویلوگ میں جب الیکشن نہیں ہوئے تھے اور حکومت بن رہی جو میں نے کہا تھا آئندہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹارگٹ جو چیف جسٹریس آف پاکستان ہوں گے تو چیف جسٹریس آف پاکستان کے خلاف اب انہوں نے ایک مذہبی ایک قانون ہے اور قرآن ایکٹ میں جو ہے ترمیم ہوئی ہے اس کو غلط رنگ دے کر انہوں نے جو ان کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کی ہے لیکن اب اس کا بھی وقت آ گیا ہے اور اس پر جو ہے بقاعدہ راہل پنڈی سے ایک ملزم عبدالواسے کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے جو چیف جسٹریس آف پاکستان کو سوشل میڈیا پر دھمکی دے رہے تھے اور ان کی کردار کشی کر رہے تھے اب عبدالواسے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف جو کاروائی ہوگی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اب وہ مندرے آم پہ آئیں گے تو لہٰذا یہی میں کہنا چاہوں گا آپ سوشل میڈیا ایکٹیوز جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر جو ہے سوشل میڈیا کو استعمال کریں کیونکہ اب وہ جو ہے قانون حرکت میں آ چکا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کچھ بھی چلاتے رہیں اور آپ جو ہے قانون کی گرفت سے باہر رہیں یہ تھی آج کی کچھ انتہائیم خبر ہے جس کے ساتھ میں حاضر ہوں انشاءاللہ مزید خبر اور نئے تجزیہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک رہا دیجئے اللہ حافظ